بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ اسمبلی سے آؤٹ ہوئے اور عراقین اسمبلی اور اس کے ساتھ عوام بھی ان کی جو چٹکلوں بھری تقاریر تھی وہ سننے سے محروم رہیں گے بہت شکریہ سید حسن مرتضی صاحب آپ کا ڈان نیوز کو وقت دینے کا شاہ جی آپ کی تقاریر میں نے بھی بڑی سنی ہے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ آپ نے ماجہ گاما چودری اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی تقاریر کی ایوان اس دفعہ آپ کی تقاریر کو جو ہے وہ خاصہ مس کرے گا کیا وجہ بنی آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یا کوئی اور وجہ بنی کہ آپ اسمبلی کا رکن نہیں بن پائے بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور بات کرنے کا مجھے موقع ملا گزاری یہ ہے کہ میں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن میرے سنتیس ہزار ووٹ تھے اور میں اپوزیشن میں تھا اس کے باوجود میں نے دو ہزار چوبیس میں تیر تالیس ہزار سے زیادہ ووٹ لیے لیکن میں الیکٹ نہ ہو سکا اس کے کئی محرکات ہیں اس میں کئی وجوہات ہیں کوئی ایک وجہ بتائیں بھی تس ہی نا دس ہزار کا ووٹ آپ کہہ رہے ہیں تقریباً اضافہ ہوا گزشتہ انتخاب کے مقابلے میں پھر بھی آپ ہار گئے یقیناً اس میں کچھ جو علاقائی گروپ بندیاں ہوتی ہیں وہ جو میرے مخالفین تھے وہ ان کی بہتر ہو گئی کچھ وجہ وہ بھی بنی لیکن سب سے بڑی وجہ جو بنی وہ میرا بولنا کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا آپ تو بڑا میٹھا بولتے ہیں یا جی میرا چہرہ کئی لوگوں کو پسند نہیں تھا جن کی آنکھوں میں آپ کھٹکتے ہیں ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے بس نظر نہیں آتے وہ نہیں انہوں نے بس کا ڈنڈا پکڑنا ہوتا ہے وہ کوئی اتنے نہیں ہے ان میں ایک شخصیت تو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نام لینا بھی وہ ایک عارضی سی حکومت کا حصہ تھا اور وہ چلا گیا اس کا دور گزر گیا تو وہ جیل میں اس وقت نہیں جیل میں نہیں ہے وہ جائے گا انشاءاللہ جب دور بدلے گا وہ جائے گا جیل میں بھی ابھی تک تو وہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھا ہے لیکن بہت جلد ہو جائے گا جیل میں بھی یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا میں ایک سمجھانا نہیں چاہتا کبھل اس بست ہے نا کیا وجہ اس بس اپنی اپنی ہوتی ہے نا میری یہ طبیعت نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے کروں لیکن وہ اس کو پتا چل رہا ہوگا جب آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوگا تو اسے پتا چل رہا ہوگا کہ میرے بارے میں بات کر رہا دوہزار چوبیس کا انتخاب ہو ہے آٹھ فروری والا اس کا آپ اوورال انیلیسز اگر کریں تو کیا آپ کے سامنے چیز نظر آتی ہے کہ واقعی عوام نے ووٹ ڈالا جو جیتے وہ ووٹ کی طاقت سے جیتے یا انہیں جتوایا گیا اور جو ہارے وہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہارے یا ان کو ہروایا گیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے اس پہ کافی تحفظات ہیں لوگوں کے پری پول بھی اور آفٹر پولنگ بھی اور دورانے پولنگ بھی پولنگ ڈے والے دن بھی کافی لوگوں کے تحفظات ہیں اور کسی حد تک وہ جائز بھی ہیں اس میں ویروکریسی کا ایک رول تھا اور وہ بڑا اہم رول تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک ستارویں گریڈ کا افسر جو ہے اس کو اگر آپ آرو لگا دیں اور لگانے والا بھی سی ایم پنجاب ہو پھر جس کا وہ عرضی سی ایم جو ہے وہ مخالف ہوگا وہ تو نہیں جیتے گا اور آگے آپ پوچھ رہے تھے نا وہ کون ہے تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے سی ایم صاحب ہے نگران صاحب نگران وزیر اعلیٰ جو تھا تھا اتنا محترم نہیں ہے کہ اسے اتنے الکابات کے ساتھ نہیں وہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب تھے محسن نکوی صاحب ان کو تو زرداری صاحب کہتے تھے یہ ہمارا بچہ ہے بہت ساری جگہوں پہ بھی کہا اور جو پہلی ملاقات ہوئی جب دو سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھی وہ ان کے گھر میں جا کے بیٹھی تو پھر بھی آپ کو تحفظات ہے دیکھیں یہ اپنی اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معاملہ ہے اس میں نہ کوئی پارٹی کا نہ کوئی آصف علی زرداری صاحب کا نہ کوئی بچہ ہونے کا وہ ان کا اترام کرتا ہوگا اور وہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو میں ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں نگران وزیدہ اللہ یا ہونکی حکومت کا کردار ایک وہ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ نے یہ اپنے تحفظات اپنے قائد کو بتایا یا ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیسے دھاندلی ہوئی دیکھیں میرا میری قیادت کے ساتھ ایک روحانی سا تعلق ہے ایک نظریاتی سا تعلق ہے میں نہ اپنی قیادت کو کبھی تنگ کرتا ہوں نہ میں اپنی قیادت کو پریشان کرتا ہوں اگر میری قیادت کو کہیں سے کوئی ثبوت مل گیا ہے کوئی بات ہوئی تو انہیں خود پتا چل جائے گا مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے نہیں تو آپ بتائیں تو صحیح نا کہ یہاں اس فلانی جگہ پہ یا آپ کے حلقے میں مشینری اس طرح استعمال ہوئی اس نے لوگوں کو کس طرح زور زبر دستی آپ کے خلاف کھڑا کیا یا آپ کے خلاف وہ اڈنگا میں پہلے بھی یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں میں پہ ہونی چاہیے اس پہ کمیشن قائم ہونا چاہیے تاکہ حقائق کھل کے سامنے آئے میں تو وکٹم ہو نا میرا تو شاید کوئی سمجھے گا کہ یہ اس اپنی اس آگ میں یا نفرت میں یہ باتیں کر رہے ہیں حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے سب کو پتا ہے سب کے ساتھ کیا ہوئے آج تک ری کاؤنٹنگ میں لوگ جیت رہے ہیں اگر یہ ساری شفافیت اس حد تک ہوتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماہ بعد بھی آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں ری کاؤنٹنگ میں زیادہ نون لیگ والے جیت رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں جیت رہے ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی ویسے بھی کم تھے جو رنر اپ ہے اس حوالے سے بھی اور پھر شاید پیپلز پارٹی کو ایسی کوئی سپورٹ فیور بھی نہیں ہے پنجاب کے اندر یا تسلیم کر رہے ہیں کہ اب وہ بلاول بٹو کے یہاں پہ ڈیرے ڈالنا آصف علی زرداری کے یہاں پہ ڈیرے ڈالنا اور ان کو لاہور کی سیڈ پہ الیکشن لڑوانا آصف علی زرداری صاحب کی آت تک چینمن بلاول بٹو زرداری کی آت تک وہ تو ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے وہ اگر ہماری لوگ آفٹر کرے ہمیں دیکھیں تو وہ تو ان کی جماعت ہے ان کا کارکن ہے اس کو دیکھنے میں سپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ دیگر حلقوں سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے الیکشن اداروں کی سپورٹ پہ تو نہیں جیتا جاتا ہے وہ تو عوام کے ووٹ سے جیتا جاتا ہے ان کی غیر جانبداری کو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان اداروں کی غیر جانبداری جو ہے وہ یقینی ہونی ضروری ہے اس کو ان کی الیکشن کی شفافیت جو ہے وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان تو وہ ہے اچھا یہ کیسے ہوا کہ ادارے پنجاب میں غیر جانبدار تھے اور سندھ میں جو ہیں وہ آپ کے حق میں تھے وہاں پہ آپ کلین سویپ کر گئے اور پنجاب میں آپ کو بہ مشکل دس سٹے ملی ہیں دیکھیں بہ مشکل نہیں ہے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیول کے فیز میں ہے اور اس کی جو ریوائیول ہے وہ ہو رہی ہے آپ اگر دیکھیں تو اس الیکشن میں کہ تقریباً اکیس پرسنٹ ووٹ بینک بڑا ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر پنجاب کی جو نشستیں ہیں وہ بڑی ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کا جو سیاسی فہم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور ایک یہ وہی شریف خاندان آپس میں ہی عہدے تقسیم کر رہے ہیں کبھی تایا آ جاتے ہیں چچا آ جاتے ہیں کبھی ان کے بھائی آ جاتے ہیں کزن آ جاتے ہیں تو یہ شریف خاندان اپنے فیملی سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہا یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے جی یہ تو انہیں خود دیکھنا چاہیے اور پھر ہر آدمی جو سیاست کر رہا ہوتا ہے سیاست ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو سکتا ہے فوجی کا بیٹا فوجی ہو سکتا ہے سیاست ڈان کا بیٹا سیاست ڈان نہیں بن سکتا سیاست ڈان بنا لگ چیز ہے لیکن عہدے دینا وہ اپنی فیملی سے جس طرح پیپلز پارٹی نے بھی سندھ میں دیکھے نا مراد علی شاہ صاحب کو لے کے آئے وزیر اعلیٰ وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھے پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سیاسی کلچر ہے جی پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے کارکن کو ابلائج کرتی ہے دوہزار آٹھ میں آپ دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب کو وزیر اعظم بنایا پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنایا پھر کائرہ صاحب کو انہوں نے جی بی کا گورنر بنایا پھر اسی طرح وہ اپنی پارٹی کو ابلائج کرتے رہتے ہیں دیتے ہیں اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں دیتی ہیں نہیں دیتی اس میں سید حسن مرتضی کے ساتھ ہماری باتچیت کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آئیں گے اور دوبارہ ان سے بہت سارے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں اس پر جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ویلکم بیک ناظرین سید حسن مرتضی سے ہم یہ جانے کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن کے دوران جو الیکشن مہم چلائی گئی اس میں پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے بہت سارے الزامات ہم نے سنے دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف لیکن دوبارہ پھر مل بیٹھنا اور پنجاب سمید وفاق میں مل بیٹھ کر حکومت بنانا یہ کیسے کر لیتے ہیں سیاستدان جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے دیتے ہیں اور جب ان کا کو کیسے آپ یہ بیوکوف میں تو کہوں گا لفظ استعمال کروں گا بنا لیتے ہیں سیاستدان خاص طور پر کہ جب اپنا مقصد ہوتا ہے اپنی تحفظات ہوتے ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تنقید کرنے لگ پڑتے ہیں اور جب اپنا مطلب آتا ہے تو پھر مل بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں یہ کچھ اس طرح نہیں ہے ہماری دو طرح کی سیاست ہے دو چیزیں ہیں اس میں ایک بالکل مختلف ہے آپ کی انتخابی سیاست اور پھر اس کے بعد ایک پارلیمانی سیاست ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے تو ہم دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں جب آپ کوئی انتخابی سیاست کر رہے ہیں یا آپ کی جو ایک آپ سمجھیں کہ آپ آمنے سامنے کھڑے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے اپنے منیفیسٹوں کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے اپنے اپنے نظریات کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے اور ان ان نظریات سے ہٹ کے اگر دوسرا جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے آپ نے اس کی خامیاں ہی بتانی ہے لیکن سولہ ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں تو خامیاں کہیں نہیں نظر آئیں وہ تو آپ مل کے ہلوہ ہلوہ سب مل کے کہا رہے تھے میں آپ کو ارز کرتا ہوں جب آپ کی پارلیمانی سیاست ہوتی ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ آپ کا اگر اچھا ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے تو ٹریئری اور اپوزیشن اگر ایک پیج پہ نہیں ہے یا ان کا ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے تو وہ حکومت نہیں چل سکتی پارلیمانی سیاست اور ہے اور آپ کی انتخابی سیاست اور ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سولہ ماہ میں ہلوہ ہلوہ مل کے کھایا تو سولہ ماہ ہلوہ تھا نہیں سولہ ماہ تو ریاست کو ضرورت تھی سیاست دانوں کی اس پہ ہماری ساری پارٹیوں کے نقصان ہوئے مولانا صاحب دیکھ لیں آج تک وہ پریشان ہے پی ایم ایل این کا پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں برا حال ہوئے پیپلز پارٹی ایون کے حالانکہ اس میں نون لیگ جو تھی وہ لیڈنگ پوزیشن میں تھی پی ایم ایل این کا چیف ایگزیکٹیف تھا پرائیم منسٹر تھا ان کے فیصلے تھے بے شک ہم لوگ کیابنٹ کا حصہ تھے ان کو نقصان زیادہ ہوا حکومت سازی کا ظاہر ہے مرحلہ آ چکا ہے پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی پنجاب میں اور وفاق میں کیا پایا ہے ابھی تاں دیکھیں فیلحال تو پیپلز پارٹی کی سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن چونکہ اس وقت کوئی جماعت بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ ہے آزاد اور عقین پہلے پہ پی ایم ایل این دوسرے پہ ہم تیسرے پہ ہیں اگر اس وقت ہم حکومت کے ساتھ نہ بیٹھیں ان کو ووٹ نہ کرے تو حکومت نہیں بن سکتی اور اس سے ہمیں دوسری دفعہ الیکشن میں جانا پڑے گا جو پچاس ساٹھ ہرب روپے کا ایک اور ٹیکہ لگے گا پنجاب میں بھی آپ اسی پوزیشن پہ کیا وزارتیں فیلحال تو یہی ہے لیکن آگے چل کے دیکھیں اگر آپ کو اسمبلی میں جو کمیٹیوں کی سربراہی ملتی ہے تو کمیٹیوں کے پریولیجز تو منسٹر کے برابری ہوتے ہیں تو پھر یہ عوام کو دکھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کے وزارتیں نہیں اب آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں کیا وہ حکومت ہوتی ہیں وہ پارلیمان کی کمیٹیز ہوتی ہیں لیکن پریولیجز تو وہی ملتے ہیں نا پرکس اور پریولیجز نہیں پرکس اور پریولیجز بھی وہ نہیں ہیں منسٹر کا کان پرکس اور پریولیجز جو ہے وہ چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی سے ملتے ہیں گاڑی شاڑی ملتی ہے فیول شیل ملتا ہے ڈریور بھی ملتے ہیں مجھے میں تو کبھی رہا نہیں مجھے تو یہ اندازہ نہیں میں تو ہمیشہ اپوزیشن میں ہی رہا ہوں اور کبھی یہ کیا نہیں لیکن ذرا اسے چیک کر لیجئے گا میرا نہیں خیال کہ گاڑی شاید ملتی ہو یہ پیٹرل اور یہ چیزیں تو میرا نہیں خیال کچھ اور ملتا ہو یہ میرا اندازہ ہے مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے اب یہ بتائیں کہ پنجاب میں جو نگران وزیراعلا صاحب تھے محسن نکوی صاحب ان کا جو ٹنیور تھا آئے تو وہ ویسے تو کہتے ہیں تین ماہ کے لیے تھے لیکن ایک سال تک وہ یہاں پر رہے تو انہوں نے پنجاب میں جو کام کی ہیں آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کام تھے انہوں نے جو ان کا منڈیر تھا اس پر عمل کیا یا اس سے تجاوز کیا دیکھیں جی محترم ہے میرے والا جو کیا ہے وہ تو بہت اچھا کیا ہے باقیوں کی صفائی کا مجھے نہیں پتا اس پر ویسے ایک کمیشن ہونا چاہیے نگران حکومت کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ یہاں پولیں بھی بناتا رہے وہ یہاں سڑکیں بھی بناتا رہے میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا منڈیٹ تھا اگر اس نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو وہ بھی جواب دے ہونا چاہیے عوامی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جواب دیتے ہیں تو کوئی نہیں ایک ٹیکنو کریٹ بھی دے دے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سر بتائیں جو بلاول بھٹو کا حلقہ تھا لاہور کا جہاں پر عطا تارڑ صاحب ان کے مدے مقابل تھے ایک طرف پارٹی کا چیئرمن اور ایک طرف ایک نوجوان سیاسی رہنما بلاول بھٹو کی ہار جو ہے اور اتنی بڑے مارجن سے ہار کیا وجوہات بنی کیا پیپس پارٹی کا ہون موقع مکمل نہیں تھا یا ادھر بھی وہی فیکٹر ایکٹیو ہوا جس کا خدشہ آپ کے دماغ میں موجود ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کیونکہ وہاں پہ اگر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا ایک کارکون الیکشن لڑتا ہے اور وہ تیس سے پینتیس ہزار ووٹ لیتا ہے اور چیئرمن بلاول لڑ کے پندرہ ہزار لیتا ہے کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک کمیشن قائم ہونا چاہیے اور اس کی ضرور انکوائری لیکن پیپلز پارٹی اپنے طور پہ وہ ضرور کرے گی اس پہ ہم اپنی تحقیقات جو ہم اپنی ایک سیاسی جماعت کی حد تک انٹرنلی کریں گے انٹرنلی وہ ہم ضرور تحقیقات کریں گے کہ اس کے محرک یہاں پر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے دوران پیپلز پارٹی کے جتنے بھی امیدوار یا رہنما یا سرکردہ نام تھے وہ صرف اس حلقے پہ ان کا فوکس تھا بہت سارے حلقے ہم نے وزڈ بھی کیے وہاں پر اگر پیپلز پارٹی کے کسی امیدوار کا نام پوچھا جائے یا امیدواروں سے بات کی جائے تو ان کو دوسرے حلقے کے بارے میں نہیں پتا تھا ساری آپ کی جماعت وہاں پر ایکٹی بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے وہاں پر آئے شیری رحمان صاحب آئی سندھ سے آپ کے لیڈر آئے اس کے بعد پیسے بھی بڑے چلے ویڈیوز بھی سامنے آئیں پھر بھی ناکامی ہو گئی بس یہ ساری چیزیں کہنا میرے خیال ہے قبل از وقت ہیں جیسے آپ پیسوں کا الزام لگا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی پیسے دیے جاتے اور اگر ویڈیوز موجود ہیں پھر الیکشن کمیشن میں بھی کیس چلا تھا پھر آپ دونوں نے وہاں پہ سلا کر لی اور ابھی تاکہ اس نے الیکشن کمیشن نے بھی نہیں بتایا کہ یہ ویڈیوز صحیح تھی یا غلط تھی تو الیکشن کمیشن کو بتانا چاہیے نا جی الیکشن کمیشن کے رویے پہ تو یہ سارا کچھ بیسٹ کرتا ہے جو اس الیکشن کے اندر سارا کچھ ہوا یہ ان تحفظات سے پولیٹیکل پارٹیز بار بار بتاتی رہیں الیکشن کمیشن کو لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا تو یقیناً الیکشن کمیشن کا پاس اگر کوئی چیز بینڈنگ ہے تو ان کی ڈیوٹی اور فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو منظر عام پہ لائیں الیکشن کمیشن کا کردار یا بطور دارہ وہ کتنا جو رہا درست رہا اس سارے الیکشن میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی حد تک بھی درست رہے ہو مدون اپنے لوگوں کو جتوانے کے لیے یہ میں نہیں کہتا لیکن اتنا ہے کہ یہ بے بسی اگر ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اب تک ریزائن کرنے نہ چاہیے تھا یا ان چیزوں کا جواب تو دیتے یا ان چیزوں کو ٹھیک تو کرتے آج تک ہمیں تو قوم کو تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس دن جو سیل فون بند ہوئے جو نیٹورک بند کیے گئے وہ کس کے کہنے پہ کیے گئے کیوں کیے گئے کیا ضرورت محسوس کی اس نیٹورک کو بند کرنے کی پھر جو نتائج آج تک ری کاؤنٹنگ میں آ رہے ہیں کیا جو نتیجہ ری کاؤنٹنگ میں اگر آپ تبدیل کرتے ہو تو کیا اس نتیجے کو بنانے والے کو کوئی سزا دی ہے کسی کو کٹیرے میں لائے گیا ہے کیوں نہیں لائے جا رہا ایک کمیشنر پنڈی ایک دن ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کا ضمیر جاگتا ہے بڑی خوش آئین بات ہے دو دن بعد اس کی سٹیٹمنٹ اس کا پھر ضمیر جاگتا ہے اور وہ ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے پہلی سٹیٹمنٹ بھی کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں مجھے کمیٹی جوگ میں فانسی دے دی جائے دوسری سٹیٹمنٹ بھی کہتا ہے میرے سے وہ غلطی ہوگی میں نے وہ کیا میں ذمہ دار ہوں مجھے کمیٹی چوگ میں فانسی دے دی جائے یار کسی ایک چیز پہ تو اسے فانسی دے دو وہ جو خود مانگ رہا ہے خود اطراف کر رہا ہے تو اس کا کچھ تو کرو یہ سافٹ ویر اتنی جلدی اپ ڈیٹ کیسے ہو جاتا ہے سمجھ سے بالت ہے رہے ساروں کے اور پھر کسی کو کوئی سزا جزا ہی نہیں ہے سیاست دان کے موں سے نکلی ہوئی ایک بات پہ آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت برپا ہوگی ہے لیکن باقی بیروکریٹ فلان یہ وہ کسی کے بولنے پہ پابندی نہیں ہے ایک آدمی ذمہ داری قبول کر رہا ہے آپ چلو پہلی غلط تھی تو دوسری صحیح ہے تو مان لیتے ہیں دوسری صحیح ہے دوسری پہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرو اس کو کوئی اس کی پرموشن ہی کر دو اس کو کوئی انسینٹیو تو دو نہ کہ اس کا ضمیر آپ ٹھیک جاگ گیا ہے چلو پہلی دفعہ غلط جاگ گیا ہے دوسری دفعہ ٹھیک جاگ گیا ہے تو اسے کوئی انسینٹیو دے دو نا سزا ہے نا جزا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو سزا اور جزا کے عمل پر حسن مرتضی صاحب کے خاصے تحافظات ہیں تو یہاں پر پھر دوبارہ بریک کی طرف ہم جاتے ہیں اور واپس آ کر دوبارہ حسن مرتضی صاحب سے مزید جو سوالات ہیں وہ کریں گے ناظرین حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اب جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون وفاق میں مل کر حکومت بنا رہی ہیں اور جو معایدہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ گورنرشپ جو ہے پنجاب کی پیپس پارٹی کو ملے گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سٹیں ملیں گے تو پنجاب میں کون آپ سمجھ رہے ہیں پیپس پارٹی کی طرف سے گورنر کا مضبوط امید وار دیکھیں جی میں یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں میرے سارے سینئرز ہیں اور میں ایک کا نام لوں اور دوسرے کو کون میرا خیال میں کائرہ صاحب کا نام ہے مخدوم احمد محمود صاحب کا نام ہے چند صاحب کا نام ہے چودری ملدور صاحب کا نام ہے یہی تین چار نام ہیں مخدوم احمد محمود صاحب تو جنوبی پنجاب سے ہیں اگر پیسے والے بھی ہیں تو روایت تو یہی رہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہو اسی کو نامزد کرتی ہیں کائرہ صاحب ظاہرہ پہلے بھی رہے ہیں وفاق میں بھی رہے ہیں حکومت میں بھی تو اس دفعہ آپ نہیں سمجھتے کہ چہرہ بدل کر جو کارکون لیول کا بندہ ہے اس کو آنا چاہیے پیپلز پارٹی کی طرح سے یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے جی اور پیپلز پارٹی میں صرف چیرمن لیڈر ہے باقی سارے ہی کارکون ہیں درجہ بدرجہ تو اس لیے یہ تفریق تو کوئی نہیں ہے کہ اگر کائرہ صاحب بنتے ہیں یا چاند صاحب بنتے ہیں یا احمد محمود صاحب بنتے ہیں چوہدری منظور صاحب بنتے ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پہ کارکون نہیں ہے وہ خود کو بھی کارکون کہتے ہیں اقلاق تو سر یہ بھی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس وقت جو بڑی گروپ بندی ہے جس کا ایک شاخصانہ ہم نے لاہور کا جو بلاول بھٹو کا الیکشن ہے اس میں بھی دیکھا اور اب جو یہ گورنرشپ کے لیے نام زیر گوھر آ رہے ہیں اس میں بھی بہت سارا انٹرنلی اختلافات ہے جس کی وجہ سے ابھی تک پراپرلی پیپلز پارٹی نے نام فلوٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی کے ایک سیاسی جماعت ہے اختلاف راہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے گروپ بندی کوئی نہیں ہے سارے گروپ جو ہیں وہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک جگہ پہ ہیں اور قیادت کی حد تک کوئی گروپ بندی نہیں ہے بظاہر آپس میں تو پھر ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ایک جگہ بیٹھے ہوں تو اختلاف بھی ہو جاتے ہیں یہ جو اب نو مئی میں واقعات میں ملوث تھے ان میں جو نامزد ملزمان تھے کوئی وزیر اعلیٰ کے پی کے بن رہا ہے اسمبلیوں میں آکے بیٹھ گئے ہیں اپنا وہ میمبران اسمبلی کے جو پریولیجز ہیں وہ انجوائے کریں گے کیا ہوا کہاں پر کوئی ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا جو کیسیز ان کے خلاف بنے تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل گیا نہیں پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ انتشار کی سیاست سے اور دہشتگردی اور کیونکہ ہم خود وکٹم ہیں دہشتگردی کے تو بی بی بھی شہید ہوئی کارکن بھی شہید ہوئے تو ہم اس سطح پہ تو بالکل نو مئی کی مضمت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ وہ معورہ عدالت نہیں ہونا چاہیے وہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت ہی ان کا فیصلہ کرے کہ ان میں کون گنے گار ہے کون بے گنا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جس کی ویڈیوز موجود ہیں جو لوگوں کو پھڑکا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں وہ اگر ایک پریس کانفرنس کر دیتا تھا دو لائنوں کی کہ ہم میں سیاست چھوڑ رہا ہوں یا میں فلان جماعت میں جا رہا ہوں تو اس کی معافی اور ایک عام کارکن جو ہے جس بچارے کو آج تک انصاف نہیں مل سکا اس کارکن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے وہ جیلوں میں ہے علی امین گنڈاپور صاحب نامزد تھے نو مئی کے واقعات میں وہ وزیر علیہ کے پی کے بن گئے ہیں باقی ان کے بہت سارے علی امین بھی اگر ملوث ہیں تو ان کا بھی معورہ عدالت نہیں ہونا چاہیے علی امین بھی تو پاکستانی ہے نا اس ملک کا شہری ہے اور نو مئی کے جو واقعات ہیں وہ جتنے افسوسناک ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں اتنے ہی افسوسناک ہی ہیں کہ پاکستانی ہیں اگر ہم ہندوستان کا پائلٹ پکڑ کے جسچر دے آتے ہیں بورڈر پہ تو ان پاکستانیوں کو بھی تو سنا جائے یار آپ کیوں چیخ رہے ہو آپ کیوں رو رہے ہو ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے صدر صاحب صدر عارف علوی صاحب کا جو اس ساری دوہزاٹھارہ سے لے کر آج تک جو رویہ رہا ہے اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے اور اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کنڈکٹ اپنایا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدر صاحب کے شائعہ ان کا رویہ کبھی بھی جو ہے وہ بطور سپریم کمانڈر نہیں رہا وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہے اور ان کا رویہ بالکل وہی رہا ہے صدر بن کے بھی وہ چاہے ان سے آئین تقاضہ کرتا رہے چاہے ریاست تقاضہ کرتی رہے انہوں نے وہ ہی کیا ہے جو ان کی پارٹی کی لائن تھی جو مناسب نہیں تھا ان عودوں پہ بیٹھ کر یہ زیب نہیں دیتا سر ماضی میں ہم نے ایک نعرہ سنا تھا کہ ملہ ملٹری الائنس ایک بنا آئے جی آئے کی صورت میں تو اس وقت سیاسی جماعتیں کہتی تھی یہ ملہ ملٹری الائنس بنائیں تو اب جو الائنس بن رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے میرے خیال میں ہمارا تو کوئی الائنس بھی نہیں ہے گورنمنٹ کوئی بنا رہا ہے الائنس آپ ہمارا کروائے جائے لیکن آپ کو ڈریکشن نہیں ملنے نہیں آپ ہمیں کس چیز کی ڈریکشن ملنی ہے کس طرف آپ نے جانا ہے نہیں ہمیں کس چیز کی ڈریکشن ملنی ہے کیا ہمارے پہ کوئی پنجاب میں میربانی کر دی گئی ہے ہمارے پہ کوئی سندھ میں میربانی کر دی گئی ہے سندھ میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سندھ کے لوگوں کی میربانی کی وجہ سے پیپلز پارٹی جیتی تھی آج بھی جیتی ہے پنجاب کے اندر پہلے چھے سیٹیں تھی اب دس سیٹیں ہیں میربانی تو ہوگی نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کو میربانی سمجھتے ہیں کہ تین سو اکتر کے ہاؤس میں آج ہمارے تیرہ لوگ ہیں تو پھر ہمارے میں میربانی ہیں سب سے بڑی میربانی تو یہ ہوئی ہے کہ آپ ایوان میں انہیں نہیں گئے نہیں وہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بار گیننگ نہیں ہے جس کو آپ یہ نیگوسییشن سمجھ رہے ہیں کہ تیرہ سیٹوں سے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کر کے کہا جائے کہ اب آپ فیڈل میں یہ کر دو اس طرح کی نہیں ہوتی تو آپ سینئر منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب میں اس ٹینئور میں آپ نے کیا دیکھا کہ جو ہمارا نظام ہے وہ کس طرف جا رہا ہے جو بیورکریسی ہے وہ کس طرح عوام کو بے فکوف مناتی ہے یا سیاستدانوں کو کس طرح وہ پٹری سے اتارتے ہیں اور اپنے جو مقاصد ہے اس کو حاصل کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جو سسٹم ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں اس ملک کے اندر یہاں پہ کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے بیورکریسی اپنی من مانی کرتی ہے اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کی پیرارٹیز ہی اور ہوتی ہیں ہمارے حلقے کے لوگوں کی ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ لیجسلیشن کرو آپ اس ایملی کے اندر بات کرو آپ اپنا رول پلے کرو اس ملک کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ ان کی اپنے انڈیویجول جو کام ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے یقیناً سارے کہتے ہیں اور اسی سے بلائے جوتے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے بارے میں بات تھی چل رہی ہے اور ابھی گورنمنٹ پوری وجود میں نہیں آئی کابلٹ نہیں بنی تو بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید مہنگائی آئے گی تو ایسی صورتحال میں کیسے آپ لوگوں کو ریلیس دیں گے وفاق میں اگر آپ حکومتی بینچز میں بیٹھتے ہیں اور صوبے میں بھی حکومتی بینچز میں بیٹھتے ہیں عوام کو کیسے آپ جواب دیں گے یہ چیز میں پہلے آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ریاست بچانے کا تو اس میں اگر ہم اپنی پولٹیکل پارٹیز کا فائدہ سوچتے رہے کہ یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے ہم نے سخت فیصلے لینے ہیں قوم کو اعتماد میں لینے ہیں ہم ساری دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں یہ ٹائم جو ہے وہ اس لڑائی میں نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ فلا جماعت کا نقصان ہو رہے تو ہم پیچھے اٹھ جائیں ایسی بات نہیں ہے تو جس سیاسی جماعت پر پابندی لگی یا ان کو کھل کر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں بطور سیاسی کارکن یہ جو سارا کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا اس سیاسی جماعت کو یہ تیرانویں سیٹوں کی بجائے اگر ایک سو تیرانویں بھی دے دی جائیں نا تو انہوں نے حکومت پھر بھی نہیں بنانی کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے انہوں نے پہلے ساڑھے تین سال میں وہ کچھ کر دیا ہے جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں اور آنے والے دس سالوں میں بھوگتنا ہے تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ تو اسی کریڈٹ پہ رہنا چاہتے ہیں کہ گمل نے کیا کچھ نہیں لہٰذا ہم ٹھیک ہیں کرنا پڑے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے نظام آپ درست ہوتا دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا مستقبل میں دیکھ رہے ہیں جو اس وقت لیڈرشپ آئی ہے چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہو چاہے وہ عدلیہ کی لیڈرشپ ہو کیونکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ اگر کہیں کہ کوئی چیز چھپ سکتی ہے یا آپ پر تنقید نہیں ہوگی یا آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو ملک پھر کیسے ٹھیک ہوگا نہیں تنقید تو مصبت تنقید ہونی چاہیے تنقید کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تنقید جو ہے وہ نشان دے ہی ہوتی ہے آپ کی کوتائیوں کی اور اگر آپ کی کوتائیاں جو ہے اس کی کوئی نشان دے ہی کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دوست آپ کا کوئی نہیں ہے تنقید تو ہونی چاہیے مصبت تنقید ہونی چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے اس ملک میں سسٹم ٹھیک کرنے کا یا سسٹم بحال کرنے کا تو وہ سیاسی قیادتیں ہی کر سکتی ہیں اس میں نہ عدلیہ کا کوئی ایسا رول ہے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نہ کوئی سیول ایڈمنسٹ آہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ سارا جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں اس ملک کو آئین دینے والے آہ سیاستدان تھے اس ملک میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ دیکھ لیں تو وہ ویجن آہ آپ کے پولٹیکل لیڈرشپ کا ہے تو وہ انہی کا کام ہے جو یہ نہیں کر پا رہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ قوم جانتی ہے کافی ساری وجوہات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ان بورانوں سے نکالے تو یہ چیزیں تو لازمی ٹھیک کرنی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کرنی جاتے جاتے سر وہ پنجابی میں جو آپ اپنی کوئی مثال سناتے ہیں آج کی صورتحال کے حوالے سے کون سی مثال مثال نہ موقعی ہیں انہی جی وہ ایک نا جاج کو لے کیس پیش ہون دے تھے وہ کہنے نے کہ جاج سوال کر دے اس ملزم تو کہ تو یار چالی پنجاب بندہ مارتا ہے ہوتے بس چڑھاتی ہے اس نے کہا جی انتو سیمین وہ آپ دس ہو بسڑک دے ایک پاسے دو بندے جا رہے ہوں ایک پاسے چالی پنجاب بندہ ہوئے تو میں کے پاسے گڑی لے جاؤں ہوں انہیں کہا یار تو دو بندیاں لگڑی چڑھا دے میں دو تے چڑھائیے وہ دو نس کے تو چالی پنجاب جو بڑ گئے تھے وہ اس ہڈے نہ لویا ہے دو بندے مارن دی وجہ ہے پوری قوم مار دیتی نے پوری قوم رول دیتا ہے جنہ دو بندیاں انہوں تسی پسند نہیں کر دے انہوں فارق کرو یار پوری قوم تھے تے عذاب نازل نہ کرو بہت شکریہ سید حسن مرتضی صاحب نے ہمیں آج جو ہے وہ کھل کر سوالوں کے جواب دیئے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے ڈان سپیشل پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ